اسلام علیکم آل آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں ویج بریانی جو کہ بہت مزی کی بنیتی اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو جس کے لیے میں نے ایک برتن میں لیا ہے پانی اور اس میں ڈالے ہیں میں نے سابود گرم مسالہ لیمن سلائس آئل نمک اور سوک کرے ہوئے رائس اس کو میں ایٹی پرسن ہی کوک کروں گے یہاں میں نے الگ برتن میں لیا ہے دائی اس کے اندر میں نے ڈالے گرم مسالہ چاٹکا مسالہ نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے اکارڈنگ لیجیے ریڈ چلی پورڈر سونف دھنیا کا پورڈر نہیں ہے وہ کرش کر کے میں نے ڈالے سونف دھنیا اور یہاں ہیں فرائیڈ آنیا اور سم ویجیز ویجیز میں آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہوں آپ وہ ڈالیں میرے پاس ٹیمارٹر ہری مرچے سویا بین بینز آلو یہ سب ایویلیبل تھے تو میں نے یہ ایڈ کرا اس میں آپ کیرٹ یہ سب بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر لیجیے یہاں میں نے لیا ہے فوڈ کلر ریڈ چلی پورڈر مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر رہے اور اس کو اس میں میں لیمن ڈالوں گی ہاف لیمن ہے اس سے ذائقہ اور بڑھ جائے گا اور اس کو مکس کر لیں گے اچھا سے اور جلدی جلدی میں میں جنجر گالک پیس ڈالنا تو بھولی گئی تھی تو وہ بھی اس میں ایڈ کر لیجیے اور ایک باری سے اور مکس کریں گے اسے 10 to 15 minutes کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد گرم تیل میں ان سب کو ہم پکا لیں گے ساری سبزیوں کو اور مسالوں کو اور اس کو یہاں مجھے 80 to 90% پرسنٹ اسے کوک کرنا ہے جب یہ اچھے سے پک جائے آلو دیکھیں آپ سوفٹ ہو جائیں تو اس پر بوائل کرے ہوئے رائس ڈال دیجئے اوپر سے میں نے ڈالیا ہے فوڈ کلر کے وڑا وائٹر میں مکس کر کے اور یہاں میں نے ڈالے ہیں کاجو بادام ہیں جن کو میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا تھا اور ایک ڈال دیجئے اس کے اوپر میں نے نمک اور مرچے ڈالی ہیں آنین ڈال دیجئے فرائیڈ آنین اور 10 minutes کے لیے اس کو اس ٹیم کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ چیک کریں گے اس میں سے بہت اچھے خوشبو آ رہی تھی بہت مزے کے بنے تھے بہت ذائقے کے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور مجھے سپورٹ کریے آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں پلیز آگے بھی مجھے سپورٹ کرتے رہے تھانکس فور واشنگ